اگر آپ چاہتے ہو اپنے خوبصورتی کو بنائے رکھیں تو اس کے لئے بہت ہی ضروری ہے اپنے بالوں کے خوبصورتی اور مضبوطی کو بنائے رکھنا اور اگر اپنے آپ کو حسین جوان اور فٹ رکھنا چاہتے ہو تو یہ والا نسخہ ضرور استعمال کریے گا ماں نے ہوئے بڑے حکیموں سے لے آئی ہوں آپ کے لئے اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں چاہے آپ لڑکا ہو لڑکی ہو بہت دن سے جھڑ رہے ہیں یا کچھ دن سے جھڑ رہے ہیں ان جھڑتے بالوں کو روکنے کے لئے بالوں کو گھنا مضبوط لمبا اور کالا کرنے کے لئے اور بالوں کی ری گروت کے لئے یعنی بالوں کو فر سے اگانے کے لئے یہ نسخہ آپ کے لئے بہت کام آنے والا ہے تو اگر آپ کے پاس اس طرح آلویرہ کا پلانٹ ہے پودا ہے تو اس میں سے ایک لیف لے لیں اس طرح کاٹ کر چھلکا اتار کر اندر والا پیسٹ یعنی مغز لے لیں جو وارٹر کلر میں ہوتا ہے اس طرح لے لیں ایک آدھا کپ ہونا چاہیے یعنی کہ ایک بڑا کھانے کا چمچ وہ پیسٹ ہونا چاہیے اگر نہیں ہے آپ کے پاس آلویرہ پلانٹ تو اس طرح ریڈ میٹ آلویرہ بھی آپ لے سکتے ہیں جو میڈیکل سے ملتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے نیم کی پتیاں نیم کی پتیاں کانٹیٹی کے حساب سے سیونٹی پتیاں لے لیں یا دو مٹھی لے لیں اپنے مٹھی سے تو کسی کی مٹھی چھوٹی کسی کی بڑھی ہوتی ہے اس لئے سیونٹی سیونٹی نیم لیف لے لیں اور ایک برتن میں ایک گلاس پانی ڈالیں برتن میں ایک فل گلاس پانی ڈال لیا اب ان سیونٹی نیم لیف کو اچھے سے دھو کر ڈال دیں اسی میں اب ان پتوں کو دیمی آگ پر یہاں تک پکائیں کہ پانی آدھا گلاس ایک گلاس پانی پک کر آدھا گلاس رہ جائے تو گیاز بند کریں اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے گلاس بڑے ہوتے ہیں اور کسی کے گلاس چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو ایک کام آپ کر سکتے ہیں دو سو میلی لیٹر پانی لیں اور یہاں تک پکائیں کہ سو میلی لیٹر پانی رہ جائے اور سو میلی لیٹر آلوی راجل ملانا ہے اچھے سے مکس کریں پانی اور آلوی راجل کو کہ وہ دونوں مکس ہو کے ایک جان ہو جائے پھر انگلیوں کی پوروں کی مدد سے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے جیسے تیل لگاتے ہیں تھوڑا تھوڑا بالوں کو ہٹاتے جائیں اور اس پیسٹ کو لگاتے جائیں اسی طرح کر کے سارے سر میں لگانا ہے سارے سر کو کور کریں پھر پانچ منٹ تک بالوں کا مساج کریں سر کا مساج کریں انگلیوں کی پوروں کی مدد سے مساج کرنے سے یہ جو پیسٹ ہے وہ بالوں کی جڑوں میں ہیر روٹ میں پہنچے گا جذب ہوئے گا سکین میں جذب ہوگا پھر رات بھر کے لئے چھوڑ دیں کپڑا باندھ لیں اپنے سر کو پھر رات بھر کے لئے رہنے دیں صبح اٹھ کر نیم گرم پانی سے بالوں کو دھولیں سر دھولیں اور شیمپو استعمال کر رہے ہو تو پلیز کیمیکل فری شیمپو کا استعمال کریں آئرودک شیمپو کا استعمال کریں جو مارکٹ میں اچھا شیمپو ہے جس میں کیمیکل نہیں ہے ویسے شیمپو کا استعمال کریں بالوں کو دھونے کے لئے یہ شیمپو ہی ہے جو آپ کے بالوں کو بے رنگ بے رونخ کرتا ہے اور بال جڑتے ہیں اس پیسٹ کو ہفتے میں دو بار ضرور لگایا کریں چار دن میں ایک بار چار دن میں ایک بار ضرور لگائیں اور منیمم آپ کو سکس منت لگانا ہے پندرہ سے بیس دن کے اندر بالوں کا جھننا بالوں کا جھننا رک جائے گا ہیر فال رک جائے گا ایک مہنے کے اندر تو آپ کا ہیر فال رک ہی جائے گا اور لگا تار تین مہنے لگاتے ہو تو چھوٹے چھوٹے بال تین مہنے کے اندر آنے شروع ہو جائیں گے اور منیمم آپ کو سکس منت لگانا ہی ہے اور لائف ٹائم آپ اسی طرح لگاتے رہو گے تو بہت اچھی بات ہے ہفتے میں دو بار تو لگانا ہے میں تو کہتی ہوں آپ لائف ٹائم اس کا معمول بنا سکتے ہو بال مضبوط ہو جائیں گے دھیرے دھیرے گھنے بھی ہونے لگیں گے بالوں کا جھڑنا ہیر فال تو رکھی جائے گا میرا ایک ریلیٹیو نے اس کا استعمال کیا ہے فائدہ ہوا ہے اس کو بالوں کے پرابلم کو مسئلے کو ہلکے میں نہ لیں آپ کے آس پاس ہی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آسانی سے مل جاتی ہیں آپ کے بالوں کا وہی علاج ہے مومبائی گل اسمہ چینل سے ریلیٹیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کو پریس کیجئے سب سے پہلے ویڈیوز دیکھنے کے لیے موسیقی